ہائی ایوری ونڈ آج میں گاجر کا حلوہ بنانے جا رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریسپی سیر کرتی ہوں کہ میلک پاورڈر میں میں کیسے گاجر کا حلوہ بناتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کلو گاجر لیا ہے اور اسے ہلکا سر اگڑ کر میں نے چھل لیا ہے پورا چھلکہ نہیں اتارا ہے کیونکہ یہ زیادہ گندر نہیں تھا اس کے بعد میں نے اسے چوپر میں چوپ اچھے طریقے سے چوپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بارک میں نے چوپ کیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے گاجر کا حلوہ بنانے کا اب میں نے اسے سارے گاجر کو اسے طریقے سے چوپ کر لیا ہے دوسرے طرف میں نے جو کڑاہی لیا ہے اس میں میں نے کھویا بنایا تھا کچھ دوسرا ڈس بنانے کے لیے تو اس میں بہت سارا کھویا چھپکا ہوا ہے میرا تو میں نے سوچا کیوں نہیں اسی میں میں گاجر کا حلوہ بنا لوں میرا یہ کھویا بھی بیشت نہیں ہوگا تو میں نے اس کڑاہی کو گرم کیا ہے اور اس میں دو سے تین سپن گھی ڈالا ہے اب کوئی بھی گھیر لے لیں گائی کا ہو یا بھائیں اس کا ہو اور اسے اچھی طریقے سے میلٹ ہونے دیں گھی جب میلٹ ہو جائے تو اس میں آپ دیکھیں سارا گاجر کو میں نے جو گریت کیا ہوا ہے اسے میں نے ڈال دیا کڑاہی میں اور اسے میں چلا کر دو سے تین منٹ چلاوں گی اس کے بعد میں کم آج پہ اسے کر کے ڈھک دوں گی دس منٹ کے لیے اور اسے پکنے دوں گی آرام سے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تھوڑا گاجر کیونکہ تھوڑا کچھا مطلب رہ جائے گا اگر کم پکاؤں گی تو بس آپ اسے ڈھک کے چھوڑ دیں اس کے بعد اس میں جو جو ایڈ ہوگا میں دکھاتی ہوں میں نے لیا ہے یہ کٹوری برانس ہو گیا اور بادام کرس کیا ہوا اور کاجو میں نے لیا ہے جو دردارہ کوٹ لیا ہے میں نے دیکھیں میں نے کاجو دردارہ کوٹا ہوا ہے جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو اور اوپر سے ایک بڑا سا بال میں میں نے ملک پودر لیا ہے میرا مین پرپج ہے یہ گاجر کا حلوہ دکھانے کا کہ ملک پودر میں کیسے بنتا ہے گاجر کا حلوہ بلکل کھویا جیسے جیسے پھریس دودھ میں بناتے ہیں اسی طریقے سے ملک پودر میں بھی گاجر کا حلوہ بنتا ہے اور مینٹوں میں تیار ہوتا ہے نہ کھویا بنانے کا جھنجٹ نہ دودھ سکھانے کا جھنجٹ آپ پہ پھٹا پھٹ بنا سکتے ہیں چوپر میں گریٹ کر کے میں نے دو الائچی بھی ایڈ کیا ہے چور کر اسے اور اس میں دیکھیں میں نے برونز سگر ایڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی سگر لے سکتے ہیں وائڈ سگر یا برونز سگر لیکن میں ہمیسہ برونز سگر ہی ایڈ کرتی ہوں تو میں نے برونز سگر ایڈ کیا ہے اسے میں نے چلا لیا ہے اب میں اس پہ ملک پودر ڈال رہی ہوں اور اسے میں ڈال کر اچھی طریقے سے چلا لوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے میں چلا رہی ہوں اور اسے اچھی طریقے سے میں گاجر میں میکس کر لوں گے اب دیکھئے کہ کتنا اچھا سے میکس ہو گیا ہے یہ ملک پودر اب میں نے اوپر سے ایڈ کیا ہے بادام کوٹا ہوا ہے اور کاجو کوٹا ہوا ہے وہ دونوں میں نے ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے میں تھوڑا سا مطلب پکاؤں گی کیونکہ اس میں میں نے چینی ڈالا ہے تو چینی ڈالنے کے بعد ایسے بھی تھوڑا پانی ہو جاتا ہے گاجر ملٹ ہوتا ہے یہ سگر تو تھوڑا سا پانی پانی سے ہو جاتا ہے تو اسے میں سکھا لوں گے اچھی طریقے سے تیج آنچ پر اور لاشٹ میں میں اسے سکھانے کے بعد جب سکھ جائے گاجر کا علوہ تو اس میں پھر سیاپ دو چمچ گھی ایڈ کریں اور ملٹ ہونے دیں اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر تک دو سے تین منٹ اور پکائیں تیج آنچ پر تاکہ یہ گھی چھوڑ دے چاروں طرف سے اور خوسبو بھی اچھا آئے گا جب بعد میں بھی آپ دو چمچ گھی ڈالیں گے تو کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں تھوڑا کم گھی ڈالا تھا اور اس لیے کہ دو چمچ میں بعد میں آرائیڈ کروں گے گھی اور سردی کے موسم میں اسے بھی گاجر کا حلوہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ریس پی سیئر کروں جو ملک پورڈر سے بنتا ہے گاجر کا حلوہ تو آپ میرے طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر پر گاجر کا حلوہ بنانے کا اور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے گاجر کا حلوہ اور اگر میں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پھر لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب تو مائی چینل اور میرے ویڈیو کو ایسے ہی آپ لوگ دیکھئے اور چینل کو آگے بڑھائیے مجھے بہت خوشی ہوگی اب میرا دیکھے گاجر کا حلوہ بن کے ریڈی ہے تو پھر ملوں گی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی